ہیلو دوستو میرا نام ہے منیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں منیر حیدر اوفیشل یوٹیوب چینل بھائی سب شبمن گل کیا ہی کمال کیا ہی شاندار کیا ہی جاندار قسم کی پرفارمنس دی ہے اس اکیلے بندے نے ان لون فائٹر اس کو بولیں گے کیونکہ یہ اکیلا ہی شبمن گل ایسا بندہ ہے کہ جس نے بنگلہ دیش کی ٹیم کے اگینسٹ ابھی تک ریسنٹلی جب میں یہ ویڈیو ریکورڈ کر رہا ہوں تو اس نے ہی شاندار قسم کی پرفارمنس دی ہے اور سینچری بنانے میں کامیاب ہوا ہے چھے چوکے مارے ہیں چار چھکے مارے ہیں اپنی شاندار قسم کی سینچری کمپلیٹ کی ہے اور ٹیم انڈیا کو سٹیل اس میچ میں الائیو رکھا ہوا ہے اور بنگلہ دیش کے خلاف جب بھی میچز ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہمیشہ ٹف میچز ٹیم انڈیا کھیلتی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کرکٹ کی تمام اپ ڈیٹس ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہتی ہیں سپر فور کا چھٹا میچ اس ایشیا کپ کا جو میچ انڈیا ورسس بنگلہ دیش کسی کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی جیتے کوئی ہارے کوئی کچھ بھی کر لے لیکن فرق پڑا ہے تو شبمن گل پر بکوز شبمن گل نے ایک ایسی بریلینٹ قسم کی اننگز کھیل دی ہے بابر آزم نمبر ون ہے اوڈے بیٹسمن اور نمبر ٹو پر شبمن گل پہنچ چکا ہے جو اس نے ریسنٹی پرفارمسز دی ہیں اور آج کی یہ سینچری بھی شبمن گل کے پوائنٹس کو اور زیادہ بڑھا دے گی اور بابر آزم کے اور زیادہ قریب کر دے گی سو بابر آزم کو سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی بیٹر سے ہے تو وہ شبمن گل سے ہے جو اس سے نمبر ون پوزیشن چین سکتا ہے اور اپنی اس پوزیشن کو اور زیادہ ٹائٹ اور زیادہ مستحکم کر دیا ہے شبمن گل نے یہ والی سینچری سکور کرنے کے بعد کیونکہ روحے چرما دو گیندے کھیل کر زیرو رنز بنا کر آؤٹ ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد کسی ایسے پلئر سے ضرورت تھی کہ وہ کہا کر کوئی ایسی اچھی اننگز کھیلتا کہ ٹیم انڈیا کو فتح کے قریب لے جاتا جیت دلا دیتا تلک ورما کا ڈیبیو ہوا تھا وہ بھی جلدی ہی پویلین کی طرف لوٹ گیا پھر اس کے بعد کوئی تھوڑی سی اچھی پارٹرشپ لگی تھی لیکن پھر اس کے بعد نائنٹی فور رنز پر چار وکٹیں گواں دی لیکن ایک انڈ سنبھالا ہوا تھا شبمن گل نے اور وہ کھڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں کھیل رہا ہوں مجھے مت چھیڑو میں آج جس لے میں چل رہا ہوں میں ٹیم انڈیا کو جیت دلا کر ہی رہوں گا چاہے بنگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف ہی ہے لیکن بھائی جیتنا ہے ہم نے اور چاہے اس میچ کی جیت ہار سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہم آلیڈی کوالیفئی کر چکے ہیں فائنل کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی میں جیت دلانے کی بھرپور کوشش کروں گا اور وہ کی ہے کوشش ویڈ فور ہیوڈ سکسز چھ چوکے شاندار قسم کی اچھی سٹرائک ریٹ کے ساتھ شبمن گل نے ایک اور سنچری اپنے نام کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سال دوہزار تئیس میں اس یئر میں سیونٹینٹھ اوڈی ایننگز کھیل کر ایک ہزار رنز بھی کمپلیٹ کر لیے ہیں شبمن گل نے اس سال دوہزار تئیس میں جتنے میچز اس نے کھیلے ہیں تو سترہ میچز میں سترہ اوڈی ای میچز میں سیونٹین اوڈی ای میچز میں ون تھاؤزنڈ رنز کمپلیٹ کر لیے ہیں شبمن گل نے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی سنچری بھی کمپلیٹ کر لی ہے چھے وکٹس اب تک ٹیم انڈیا لوز کر چکی ہے جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور زبردست قسم کی پرفارمس ہے شومنگل کے بلے سے اور وہ اکیلا ہی ایک ایسا بندہ ہے جو اس وقت کریز پر موجود ہے کہ جس پر بھروسہ ہے کہ ٹیم انڈیا جیت جائے گی اور ٹیم انڈیا کو میچ اگر یہاں سے جیتا سکتا ہے تو وہ شومنگل کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا ویل ڈن بوائی ویری ویل پلیڈ گریٹ بیٹنگ بائی شومنگل اور گل کا جلوہ سب دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں سو انجوئے کریں گل کے جلوے کو ساتھ ایسا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں کیونکہ یہی پر آپ کو کرکٹ کی تمام اپ ڈیٹس ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہتی ہیں